اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دین سپیچز چینل میں تمام بہن بھائیوں کو خوش آمدید کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ڈاکٹر زاکر نائک سے ایک لڑکی سوال کرتی ہے کہ قرآن کو لکھا کس نے ہے؟ قرآن کو بنانے والا کون ہے؟ لکھا کس نے ہے؟ قرآن کی عربی کس نے لکھی ہے؟ ڈاکٹر زاکر نائک اس کا بہت ہی زبردست اور امدہ جواب دیتے ہیں تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو مائی نیم اس دیپا ایم اس سٹوڈنٹ مائی قویشن ہے ہوں روڑ در قرآن اور بائیبل ہوں روڑ در قرآن اور بائیبل ہوں روڑ در قرآن اور بائیبل اور پلیز ایسپلین بہن ایسا تھوال پچھا ہے کہ قرآن کا لکھل کون ہے؟ کون روڑ در قرآن اور بائیبل قرآن مجید میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کئی وحی اور کتاب نازل کی نام سے صرف چار کا ذکر ہے وہ ہے طورہ زبور انجیل اور قرآن طورہ وہ وحی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی خدا نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی زبور وہ وحی ہے وہ کتابیں جو خدا نے جعود اللہ السلام پر نازل کی انجیل وہ کتابیں وہ نہیں وہ وحی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی خدا نے عیسیٰ علیہ السلام جیزیس کا اسپید بے اپنے پر نازل کی اور قرآن خدا اللہ کی آخری کتابیں جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی یہ چار کتابوں کا ذکر قرآن مجید میں نام سے آتا ہے اس کے علاوہ اللہ تعالی فرماتے ہیں فرحہ رات میں سرانمت تیرہ آیت نمبر تیس میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر دور میں ایک کتاب نازل کی لیکن نام سے صرف چار ہے تو قرآن مجید The author is God The author of قرآن is God اور اس کے اپنے تقریح کی تھی پہلے فیس کانفنس میں Is the Quran God's Word سب سے پہلا کانفنس اور اس کے اندر Is the Quran God's Word میں اس بات کو گارڈ کے اوپر کیونکہ یہ لفظ آیا Is the Quran God's Word اس پہ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کا تصور اسلام میں کیا ہے ہم نے ذکر کیا تھا تقریح کے اندر خدا کا تصور ہندو مذہب میں جہودیت میں عیسائیت میں لیکن آپ کے لئے بھی جاننا ضرور ہے کہ اسلام میں خدا کا تصور کیا ہے اگر آپ پوچھتے کوئی مسلمان سے کہ خدا کا تصور کیا ہے تو سب سے بہترین جواب کوئی مسلمان دے سکتا ہے وہ ہے سورہ اخلاس اور سورہ اخلاس میں کہا گیا ہے سورہ نمبر ایک سو بارہ آیت نمبر ایک سے چار میں کل وہ اللہ احد کہو کہ اللہ ایک ہے اللہ حسمت اللہ جو بے نیاز ہے لم یلد ولم یلد نہ وہ کسی سے جنا ہے نہ کسی کو جنا ہے ولم یہ کل لہو کفاناد اس کے جیسا کو ہی نہیں ہے یہ سورہ اخلاس میں چار آیتیں ہیں جس میں چار شرائتیں ہیں اور کوئی بھی انسان کہتا ہے کہ یہ شخص خدا ہے اگر یہ چار شرطوں پہ اترتا ہے تو ہم مسلمان کو کوئی جلا شکوا نہیں ماننے کے لیے کہ وہ شخص خدا ہے سب سے پہلی شرط کل ہو اللہ احد کہو کہ اللہ ایک ہے دوسری شرط اللہ حسمت اللہ جو بے نیاز ہے تیسری شرط نہ وہ کسی کو جنا ہے نہ کسی سے جنا ہے اور چوتی شرط اس کے جیسا کو ہی نہیں ہے یہ چاروں شرط پہ اگر کوئی اترتا ہے ہمیں کوئی گلا شکوا نہیں ماننے کے لیے کہ وہ اللہ ہے یہ سورہ اخلاس خدا کو جاننے کا تلسمہ ہے کوئی بھی شخص کہتا ہے کہ یہ خدا ہے اس کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سورہ اخلاس کے بنیاد پہ اترے جب میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید خدا کا کلام ہے آپ کو جاننا ہے اسلام میں خدا کا کیا تصور ہے مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ بھگوان رجلش خدا ہے ایک وقت ایک ہندو بھائی نے کہا کہ ہم ہندو نہیں مانتے بھگوان رجلش خدا ہے میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہندو کہتے ہیں بھگوان رجلش خدا ہے ہندو دھرم کی کتابوں میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ بھگوان رجلش خدا ہے میں نے کہا کچھ لوگ مانتے ہیں کہ بھگوان رجلش خدا ہے ہم اس بھگوان رجلش کو دیکھیں گے کہ سورہ اکلاس کے بنیاد پہ وہ تفلتا پاتا ہے کیا نہیں سب سے پہلے قول ہوا اللہ و آد کہو کہ اللہ ایک ہے کیا رجلش ایک تھا ہم جانتے ہیں کہ کئی انسان کئی انسانوں نے دعویٰ کیا خدا رہنے کا اور خصوصاً اس دیش ہندوستان میں ہزاروں انسان نے کہا ہے کہ میں بھگوان ہوں میں خدا ہوں بھگوان رجلش ایک ہی نہیں ہے لیکن ایک رجلش بھفت کہیں گا نہیں وہ ڈیفرنٹ ہے الائدہ ہے الگ ہے دوسری شرق اللہ ہو سمد اللہ جو بے نیاز ہے کیا بھگوان رجلش بے نیاز تھا وہ ایپسلوٹ ہے انٹرنل ہم اس کے آٹو بائیگریفی پڑھتے پتا لگتا ہے کہ اس کے آٹو بائیگریفی میں لکھا ہوا ہے کہ بھگوان رجلش کو ڈائیبیٹیز کی بیماری تھی اس کو استما تھا اس کو ریٹ کے ہڈی کی بیماری تھی اب پوچھ سکتے بھگوان کو ایشور کو خدا کو ریٹ کے ہڈی کی بیماری ہے استما ہے ڈائیبیٹیز ہے اور کسیری شرط لم ڈل ولم یولد نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے ہم جانتے ہیں کہ بھگوان رجلش وہ مدی پردیش میں پیدا ہوئی تھے ان کے والدین تھے اور سن انیس سو اکیاسی میں رجلش جاتے ہیں امریکہ اور وہ ایک سٹیٹ آف آریگون میں اپنا سنٹر شروع کرتے ہیں رجلش پورم اور کچھ سال بعد کئی ہزاروں امریکن کو وہ بے کوب بناتے ہیں USA کی گاؤنمنٹ رجلش کو ارسٹ کرتی ہے گریفتار کرتی ہے اور ڈالتی ہے جیل میں رجلش کہتے ہیں کہ USA گاؤنمنٹ گیف می سرو پوائزننگ مجھے جیل میں USA نے دیرے دیرے زہر دیا جیل میں زہر جاتے ہیں سوچ سکتے بھگوان کو کوئی زہر دے رہا ہے بھگوان کو سوک وائزننگ کر رہا ہے اور 1985 میں انیس سو پچاسی میں USA رجلش کو USA کے بھارے نکالتے ہیں پھر ہندوستان میں آتا ہے اور پونہ میں اپنے پرانے سنٹر میں جاتا ہے اور واقع سے اس کو شروع کرتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے اوشو کمیون آج جب آپ پونہ میں جائیں گے اوشو کمیون میں تب داخل ہوئیں گے تو اس کے سمادھی پہ لکھا ہوگا ہے رجلش اوشو never born never died but visit the earth from the 11th of December 1931 to the 19th of January 1990 اوشو نہ کبھی پیدا ہوا نہ کبھی انتقال ہوا لیکن اس زمین پہ سہر کرنے کے لئے ہے گھومنے کے لئے ہے جارہ ڈیسیمبر 1981 سے 11 ڈیسیمبر 1921 سے 19 جینویری 1990 تک وہ اس تختی پہ لکھنے بھول گئے کہ رجلش کو 22 ممالک کی ویضا نہیں ملی اب تو سکتے بھگوان دھرتی پہ آتے ہے زمین پہ آتے سہر کرنے کے لئے گھومنے کے لئے اور اسے ویضا کی ضرورت ہے اور آج بشپ آف گریس کہتے ہیں کہ رجلش کو اس دیش سے نکالو ورنہ اس کا گھر اور اس کے ماننے والوں کا گھر جلائیں گے اور آخری شرط اس کے جیسا کوئی نہیں ہے یہ بہت اہم ہے اگر آپ اللہ کے برابری کس سے کر سکے دنیا میں تو وہ اللہ ہی نہیں ہے ہم جانتے ہیں رجلش کو عام انسان جیسے دو آگ تھے ایک ناک تھا ایک موت تھے دو ہاتھ تھے اگر کوئی شخص کہتا ہے اور اللہ کی برابری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا آنیس پوشنگر سے ہزار گناہ طاقت ور ہے آنیس پوشنگر کا مام سنوہ ہوں آپ نے اس کو ٹائٹل ملا تھا مسٹر یونیورس سب سے طاقت ور انسان سارے کائنات میں مسٹر ورل سب سے طاقت ور انسان سارے دنیا میں اگر آپ خدا کو کسی کے بارے کسی کے ساتھ کمپیر کر سکے مقابلہ کر سکے چاہے وہ آنیس پوشنگر ہو چاہے دارا سنگ ہو چاہے کنگ کونگ ہو چاہے ہجار گناہ ہو چاہے لاک گناہ ہو چاہے کروڑ گناہ وہ خدا ہی نہیں وہ اللہ ہی نہیں تو یہ چار شرط ہے کسی کو خدا کہنے کے لئے ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو اس ویڈیو میں ڈاکٹر زاکر نائک سے ایک لڑکی نے سوال کیا کہ قرآن پاک کو کس نے لکھا ڈاکٹر زاکر نائک نے اس سوال کا بڑی خوبصورتی سے جواب دیا انہوں نے کہو کہ اللہ ایک ہے اللہ جو بے نیاز ہے لَمِيَ لِدْ نہ وہ کسی سے جنہ ہے وَلَمِيَ اُلَدْ نہ کسی کو جنہ ہے وَلَمِيَ اَكُلَّهُ قُفُوًا اَخَدْ اس کے جیسا کوئی نہیں یہ تھا قرآن پاک کا نچوڑ جو کہ ڈاکٹر زاکر نائک نے بتایا تجھے ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں تب تک کے لیے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جزاقاللہ خیر اللہ حافظ